بسم اللہ الرحمن الرحیم جسم میں بدن میں جو غیر ضروری بال ہیں مردوں کے ہوں یا عورتوں کے دونوں کے بارے میں بتا رہا ہوں بغل کے بال ہوں یا ناف کے نیچے کے بال ہوں آگے کے شرمگاہ کے ہوں یا پیچھے کے شرمگاہ کے ہوں پوری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ان بالوں کو کتنے دنوں میں مونڈنا چاہیے صاف کرنا چاہیے اور کتنے دن تک لاشٹ جو ہے آپ کو چھوٹ ملے گی اس کے بعد اگر آپ نہیں صاف کریں گے تو گنہگار ہوں گے کہاں تک صاف کرنا چاہیے پوری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو اس کے بارے میں آپ کے مسائل اور ان کا حل جن نمبر دو صفحہ نمبر 5858 آپ کھول کر دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلا مسئلہ کہ غیر ضروری بال صاف کرنے کے بعد پانی وغیرہ سے یا کسی طرح اس کو صاف کر دینا جسم کو یہ بہتر ہے ضروری نہیں ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بال ہم صاف کر دیں گے اس کے بعد ہم ناپاک ہو جاتے ہیں ہمارے لئے انہانا یعنی غسل کرنا ضروری ہو جائے گا یہ ایسا نہیں ہے غلط بات ہے ہاں جسم کی صفائی کر دینا اس کے بعد پھر پانی وانی ڈال کے صاف کر دینا تاکہ وہاں جو گندگی ہو وہ دور ہو جائے یہ اچھی بات ہے لیکن آدمی ناپاک ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے اس کے بعد یہ سمجھیں کہ ہر ہفتے مرد ہو یا عورت ہر ہفتے کم سے کم سات دن میں ایک دن جمعہ کے دن آپ مقرر کر لیجئے بہتر ہے آپ کے لئے جمعہ کے دن میں پکڑ لیجئے یا کم سے کم کسی بھی دن ہو سات دن میں ایک مرتبہ بغل کے ہوں یا زیر ناف کے بال ہوں صاف کر لینا بہتر ہے یا چودہ دن میں یا اکیس دن میں یا کم سے کم جو ہے سات دن ہونا چاہیے اگر زیادہ ہو جائے تو چالیس دن تک گنجائش ہے جب چالیس دن ہو جائے اور آپ صاف نہ کریں اس کے بعد اب آپ کو کناہ ملے گا گنہگار ہو جائیں گے آپ یعنی چالیس دن کے اندر اندر ان بالوں کو صاف کر دینا واجب ہے مردوں کے لئے بھی ہے عورتوں کے لئے بھی ہے اس کے ساتھ اگر کوئی چالیس دن سے زیادہ ہو جائے صاف نہ کرے گنہگار تو ہوا اس کی نماز قبول ہوگی یا نہیں جواب یہ ہے کہ اس کی نماز قبول ہو جائے گی جو نماز پڑھا ہوگا دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس طرح نماز پڑھنا اس حالت میں اس کے لئے مکروح تحریمی ہے گنہ بھی ملے گا اس کو دونوں بغل کے بال صاف کریں گے اگر بغل میں بال ہیں نہیں ہیں تو پھر کوئی بات نہیں ہے اور اسی طرح ناف کے نیچے سے ٹھیک ہے ناف کے نیچے سے چار انگلی چھوڑ دیں گے ناف جہاں پر ہے مثال کے طور پر یہاں پر ناف ہے یہاں سے چار انگلی چھوڑ دیں گے اس کے نیچے سے آپ صاف کرنا شروع کریں گے اس کے نیچے سے شرمگاہ کے آگے والے شرمگاہ کے پیشاب کے جو پیشاب کی راہ ہے اس کے اردگرد میں جو بھی ہیں مرد اور سب کے لئے بتا رہا ہوں جتنے بھی بال ہیں جو ہے جان کے جسے ران کہتے ہیں ران کی جڑ تک یعنی ران کی جڑ سے مراد یہ ہے کہ جہاں سے آپ کا پیر شروع ہوتا ہے اس کی جڑ تک آپ اس کو صاف کریں گے اسی طرح یہ تو سامنے کے شرمگاہ کی بات ہے پیچھے کی شرمگاہ میں اگر کسی کے بال ہوں پیخانے کا جو راستہ ہوتا ہے اس کے اردگرد اگر کسی کے بال نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے صاف کرنے کی ضرورت نہیں اگر کسی کے بال ہوں اس کو بھی صاف کرنا واجب ہے جیسے سامنے والے شرمگاہ کے بال کو صاف کرنا ضروری ہوتا ہے ایسے ہی پیچھے والے شرمگاہ کے بالوں کو بھی صاف کرنا واجب ہوتا ہے مردوں کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ اس طور سے یعنی بلیڈ وغیرہ سے صاف کرے اچھی طرح سے عورتوں کے لئے بلیڈ وغیرہ کا استعمال کرنا جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے کیونکہ جو ہے اس سے ان کو نقصان ہونے کا خطرہ رہتا ہے اگر وہ کسی طرح اور جو ہے مثال کے طور پر کوئی کریم وغیرہ استعمال کر کے اس کو صاف کرتی ہیں تو ان کے لئے یہ بہتر ہوگا ورنہ بلیڈ کا استعمال جائز ہے لیکن مناسب نہیں ہے عورتوں کے لئے مردوں کے لئے بلیڈ کا استعمال کرنا جو ہے آج کل میں شین آتے ہیں ان کا استعمال کرنا جائز ہے اور یہی بہتر ہے ان کے لئے اور مردوں کے لئے کریم کا استعمال کرنا یہ بھی جائز ہے لیکن مناسب نہیں ہے کیونکہ اس سے بال صحیح طریقے سے صاف نہیں ہوتے ہیں اسی لئے علماء نے اس کو ناپسند کیا ہے ورنہ جائز ہے یہ میں نے پوری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھا ہے اس کو سمجھیں اور لوگوں کو بتائیں کیونکہ یہ بہت ضروری مسائل ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھتا کرے میں نے اس کو واضح طور پہ اس لیے بتایا ہے کہ اگر ضروری ضروری مسائل بتانے میں شرم کیا جائے تو لوگوں کو پھر ضروری مسائل کا علم کیسے ہوگا اسی لیے یہ مسائل شرم و حیاء کے خلاف ہیں ٹھیک ہے اس کے باوجود میں نے اس کو واضح طور پہ آپ کے سامنے رکھا ہے مجبوری ہے میں رکھیں تو کیا کریں اللہ تعالی ہمیں سمجھتا کرے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں